ناظرین السلام علیکم میں بحمد عمار قسامی نیوز نے آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر نہائی تھی افسوس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا صد افسوس کی تارلہ کنٹے کے رہنے والی ایک مہر انیسہ نامی چالیس سالہ ہاتون کا انہی کے شہر بڑی بربریت کے ساتھ ختل کر دیئے انہی کے مکان میں بڑی بیدردانہ انداز میں گلہ کاٹ کر خاتون کا اس کے علاوہ کئی ضربات ان کے جسم پر پائے گئے مرہومہ تارلہ کنٹا چندرنگوٹے کے رہنے والے تھے جن کو دو لڑکے اور ایک لڑکی ہے ایک لڑکا اٹھرا برس کا ہے جو گھر میں نہیں تھا اور ایک دوسرا لڑکا کوہیر میں جو ہے تعلیم کے غرصے رہتا تھا کیونکہ یہ جو قاتل شہر ہے اصل اس کا آبائی مقام کوہیر ہے اطلاع ملی رفیق صاحب جو مرہومہ کے بہنوئی ہے انہوں نے کہا کہ چند برسوں سے یہ لوگوں میں آپسی میاور بیوی میں تشنگی چل رہی تھی اور تشنگی کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کا عصرار یہ تھا کہ وہ کمائی وغیرہ تو کرتا نہیں تھا اور بارہاں جو ہے حالت نشے میں رہ کر کوہیر میں جو ہے کافی ظلم و ستم کرتا تھا تو انہوں مرہومہ جو ہے اپنے آبائی مقام یعنی ہیدراباد کے چندران اٹھا تعلہ کنٹے کے اندر ہی لے کر آ کر ان کے بہنوئے سمجھان بنوا کر یہاں رکھ لیا تھے لیکن اس بدبخت کا بارہاں ایک ہی جو ہے مطالبہ تھا کہ وہ ان کو لے کر جو ہے پھر سے دوبارہ کوہیر جانا چاہتا تھا اس کو لے کر چند عرصے سے ان دونوں میں بحض و تقرار چلتی تھی اور خود فیملی ممبرز کی گھر میں ایک ضعیف والدہ والدہ کی گھر میں جو ہے آ کر یہاں پر تھے مرہومہ ان کی موجودگی میں ان کے سامنے ان کی جو ہے ان کی لڑکی کا گلہ چاخو سے کار دیا اور کئی ضربات جسم پہ جو ہے چاخو سے مار کر جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کا خطل کر دیا جیسے اس کی تلہ مخامی لوگوں کو ملی وہ بھاگ رہا تھا اس کو محلے کے لوگ پکڑے تو ان پر بھی جو ہے وار کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا لیکن اس کو دپوچ کر پولیس کو اس کی تلہ کری اور پولیس فوری جو ہے یہاں پر آکے اس کو حراسط میں لے لی میں ہماری یہاں کے جیسے ہی مخامی مجیس اتحاد المسلمین کے صدر نصیر الدین گورو صاحب کو اس کی تلہ ملی ان نے مجھے تلہ کی حبیر ملد محطرم اکبر الدین ویسی صاحب انوٹیس میں بھی ہم یہ واقعہ لائے بڑی افسوس کے ساتھ انہوں نے ہم کو کہا کہ فوری طور پر جو ہے پولیس سے رابطہ کرے اور سخت سے سخت اس ظالم کے خلاب میں جو ہے کاروائی کرنے کے لیے کہیں اور جل از جل پوست مارڈم کروا کر اورسہ کے حوالے ان کی بڑی کو حوالے کرنے کے لیے ساتھ میں رہنے کے لیے ہم کو کہا اور ہم پولیس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئے دن اس قسم کے واقعات یہاں پر رونا ہو رہے ہیں میں خاص طور پہ اس سے ہٹکے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چندران گھٹا علاقے میں خاص طور پہ یہ چندران گھٹا چورہہ زیشاہ نوٹل اور بھی علاقے ہیں جہاں پر جو ہے کچھ اشرار شرب بسند جو ہے illegal activities کر رہے ہیں جس پر پولیس کو چاہیے کہ جو ہے آپ اس پر نظر رکھیں اور ایسے شریر حضرات پر جو شرارت کر رہے ہیں ان اشرار پر سختے سخت جو ہے کاروائی کریں ان علاقوں میں آئے دن سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے مختلف خسم کے نشاہ کرتے ہوئے اور اس کا خوید و فروف بھی چل رہی ہے جیسا جیسا ہم کوئی تلہ مل رہی ہیں ہم دپوچ کر ان کو جو ہے پولیس کے حوالے کر رہے ہیں لیکن پولیس سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے طور پر جو ہے یہ activities پر کڑی نظر رکھیں اور جو بھی خسم کے نشے والو نشے جی جو اشیاء خرید و فروغت ہو رہی ہے جو کر رہا ہے اس پر نظر رکھے اور جو نوجوان اس میں تباہ ہو رہے ہیں انس کی تداریت کے لیے جو ہے پولیس کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس پر جو ہے سخت نوٹ لیتے ہوئے پوری طور پر اس کی روکتام کے لیے کچھ کام کریں آج کا بھی جو واقعہ آئے سننے میں یہ آیا رفیق صاحب اور ان کے جو مرہومہ کے دھر والے کرے کہ وہ حالت نشے میں تھا تو لہارا ہماری پولیس محکمے سے یہ گزاریش ہے کہ یہ نشے کی جو لانت نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہے خاص طور پر یہ ایریے میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں خدارہ آپ اس پر جو ہے روکتام کے لیے اقدامات کریں شکریہ میں ان کی بڑی بہن خمر انیسہ ہوں میری بہن کے ساتھ میں بہو نہیں روز پی کے لڑتے تھے رات میں بھی لڑے ایسی چنوں لڑے تو انہوں امی کے گھر کو آگئے ہمارے والدہ کے پاس آگئے آگئے تو صبح میں آگے انہوں گھر میں گھس کے امی کے گھر میں گھس کے انہوں بکرے کو کٹے سر کا کٹ دیئے گھر میں کوئی نہیں تھا مرد بچہ کوئی بھی نہیں تھا دیکھ کے آگے ان کے خود کی بیٹی بھی بیچ میں آئے تو انگلیاں کار دیئے انہوں بہت زلیل ہے ادمی وہ ادمی کا نہیں بہت زلیل حرکتہ ہیں میری یہی درخص ہے کہ حکومت سے وہ ادمی کو بھی وہی سی سزا ہونا جو میری بہن کے سنگات کرا ہے انہیں بچے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے تین بچے ہیں جھگڑے کی وجہ پی وٹ ہے ادمی ہمارے کو نیم علوم تھا کرے سے وقت پی کے ایسا لڑا ادمی وہ روز لڑتا تھا دن رات لڑنا تو انہوں بیزار ہو کے آگئے تھے یہاں پہ انہوں وہ ادمی کوہر کا ہے کوہر کو دیئے تھے ہم لگا شادی ہو کے بیس سال ہو رہا ان کے ان کے گھر والے بھی ایسی لڑایا دھوم دھوم کے لڑایا لڑے تو انہوں گاؤں تھوڑ دے کے یہاں پہ آگئے تھے انہوں یہاں رہی تھی میں سب سے نہیں 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 کرے ہم لگا اب شوہر بیوی کی لڑی ہے لڑتے خامج بیٹھتے بلتا انہوں پینے میں پڑ گئے انہوں لاریاں چلانے والے ہیں انہوں یہ آج دیڑ بجے ہوا یہ واقعہ آج کے دن دیڑ بجے ہوا کل رات میں ہماری بہن یہاں آگئے تھے تو آج دیڑ بجے آ کے انہوں گھر میں گھسکے ہماری بہن کو امی کو بھی ڈھکل دے کے انہوں مار کے کہ کوئی جنس نہیں تھا گھر میں آپ کے نونیحالوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے حسامیہ نونیحال ہائی سکول حضرت مولانا نعیم الدین حسامی کی نگرانی میں چلائے جانے والا حسامیہ نونیحال ہائی سکول ریکرگنائز بائی دی گورنمنٹ تجربے کار ماہر اساتیزہ کی نگرانی میں تعلیم انگلیش میڈیم پی ٹی بغیرہ کا احتمام داقلوں کا آغاز ہو چکا ہے ملاقات کریں کرسپانڈنٹ محمد زیم الدین حسامی حسامیہ نونیحال ہائی سکول یا خود پورا حدرت